زر جورو اور زمین اس دنیا کے جھگڑے دین خون ہوا انصاف کا لال ہوئی یہ زمین کیسے دنیا کیسے لو درشو کو ابھی تک آپ نے دیکھا بھانو کے پاس راکہ آتا ہے اور لالا رام والی زمین کو خریدنے کے لیے اسے دوگنی قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے تب ہی ڈی کے کا فون آ جاتا ہے ڈی کے اسے اس زمین کی چار گناہ قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے یہ دیکھ بھانو آشری میں پڑ جاتا ہے ادھر ایک بار پھر سب بھی فراڈ پارس کے سامنے آتے ہیں وہ ان کو پھر سے سچائی کا آئینہ دکھاتا ہے سب بھانو کو پارس دوارا یہ سچائی پتا چلتی ہے کہ اس زمین میں خزانہ دبا ہوا ہے اسی لیے ڈی کے اور راکہ اسے زمین کی دوگنی چار گناہ قیمت دینے کو تیار ہیں تب سب بھی مل کر اس خزانے کو نکالنے کا پلان بناتے ہیں ادھر اکیلے میں امیر چند بسنتی اور دینو آپس میں وچار بھی مرش کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ وہ سب سیج جی کی زمین کو ہڑپنے کے لیے وہاں آئے تھے ان کا جھوٹ پکڑا گیا اس لیے اس خزانے سے جو کچھ بھی ملے گا آپس میں بانٹ لیا جائے گا ان کی یہ ساری پلاننگ چنچل چھپ کر ریکارڈ کر لیتی ہے جب امیت وہ ریکارڈنگ دیکھتا ہے تو اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے ادھر ڈی کے اس زمین سے خزانہ نکالنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھی آدیش دے دیتا ہے اب آگے مت کروں کیا ہوا اتنا پیار کیوں مٹ رہے ہیں ایک بار وہ خزانہ ہاتھ آ جائے پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہوں بعد میں کر لینا یہ کیا آفت آگئی ہلو جین سے سونا ہے تو جاگ جائیے بھانو صاحب کون ہو تم اور یہ کیا بتا میزی ہے جو وقت بے وقت فون کرتے رہتے ہو آپ کا ہی ہمدرد ہوں جین صاحب تمہاری لالا رام والی زمین پر کوئی خودائی کر رہا ہے کہیں وہ آپ کے آدمی ہی تو نہیں ہے نہیں تو تو پھر یہاں آ کر یہاں کے نظارے بھی دیکھ لو جین صاحب سیدھا پرسران دیکھنے کا تو مجا ہی کچھ اور ہے ہا 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 ہلو ہلو یہ ضرور راکا اور ڈیکے کے آدمی ہوں گے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پر ہوا کیا کسی نے ہماری بیڈ پر چھوڑا گھوپنے کی کوشش کی ہے کسوم میں انہیں ابھی سبق سکھا کر آتا ہوں پر سنو تو موسیقا 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 بہت ہو گیا بوس اکنے خودائکار ڈالے ابھی توب تو کچھ نہیں ملا یہاں موسیقا 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 یہ ٹھیک کہہ رہا ہے دیکھو نا سبھا سے شام ہو گئی کوئی خزانہ میں جانا نہیں ملا بردان کل دیکھیں گے موسیقا موسیقا ٹھیک ہے چلو موسیقا ہمیں سارا دن ہو گیا ہمیں خودائی کرتے کرتے کچھ نہیں ملا اب ہم چل رہے باقی کل دیکھیں گے آج نہیں تو کوئی بات نہیں کل ملے گا مال تو تمہیں اتنی اسانی سے نہیں لے جانے گے کیوں چھائیں خطہ چھمو کا ہے شمبو کو کو دینگو ہو گیا اس کی تو کپ اور پلیٹیں دونوں کم ہو گئی یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے مالک لگتا میں کسی نے گلت سوٹ نہ دی ہے پہلوان اوپر کہاں دیکھ رہے ہو نیچے دیکھو نیچے ہے اگر یہاں کوئی نہیں آیا تو یہ کیا خود آئی ساری بھوت پریت کر کے چلے گئے لگتا ہے وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا ہے بھاگ کر جائیں گے کہاں چاہاں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ارے بانیو صاحب ان کی بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے پہلے یہ سوچو اس جمین میں گڑا ہوا کھا جانا ہمیں کسے نکالنا ہے اس سے پہلے کہ وہ باگی جمین کی خودائق کریں ہم آج یہ ساری جمین کو کھوٹ ڈالیں گے صحیح کیا رہے ہو چلو واپس چلتے ہیں انہیں تیاری کے ساتھ آتے ہیں آؤ موسیقی میں جانتا ہوں بچہ ابھی تک تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگا یہی جاننے کے لئے تو تمہارے پاس آئے ہیں بابا کیا جھوٹ بہکانے کے لئے ہم ہی تمہیں ملے تھے تم جانتے ہو ہمارے آدمی دن رات خودائی کرتے رہے اور ابھی تک وہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا اور خودائی کرو خجانہ تھوڑا نیچے گڑا ہے اگر تمہارے بھاگی میں ہوگا تو وہ خجانہ تمہیں ضرور ملے گا بھاگی سے کیا مطلب ہے تمہارا تم جانتے ہو آج تک ہم کسی کے پاس چل کر نہیں گئے اور اس کام کے لئے ہم سوہم چل کر تمہارے پاس آئے ہیں اور تم بھاگی کی بات کرتے ہو تم ساہت بھول رہے ہو مانگنے والا ہمیں ساہ چھوٹا ہوتا ہے اور تم یہاں مجھ سے کچھ مانگنے کے لئے آئے ہو دینے کے لئے نہیں آئے اس لئے جب تم کبھی میرے پاس آؤ تو آواز نیچی کر کے بات کرنا اب جاؤ دوبارہ کوشش کرو خجانہ تمہیں وہاں ضرور ملے گا ٹھیک ہے بابا اگر خجانہ نہیں ملا تو تم دیکھنا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ہاں 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 ٹھیک ہے یہ لو راکا مال تیار ہے بہت بڑی ہے آپ کہیں تو اسے آج ہی پچھل دیں کیوں نہیں کیوں رہے یہ سب آئیے آئیے بانو صاحب ہمیں معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے یہ تم نے اچھا نہیں کیا راکا جب ہم نے تمہیں وہ زمین دینے سے منع کر دیا تھا پھر تم نے اپنے آدمی بھیجے کیوں او زمین پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے تھوڑا تھنڈا ہو کر کھائیے جین صاحب بیٹھئے نا جلدبازی میں گرم گرم کھائیں گے تو موہ جل جائے گا بینہ ثبوت کے کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تو پھر وہ آدمی کس کے تھے جاؤ جا کر پوچھو ڈیکے سے زبردستی کا قبضہ یا تو ڈیکے کرتا ہے یا پھر تم ہم تو خرا سودا کرتے ہیں اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر تم میں ہمت ہے تو جاؤ جا کر ڈیکے سے پوچھو اگر یہ کام ڈیکے کا ہے تو ہم اس کی لنکا میں ایسی آگ لگائیں گے کہ وہاں پر کوئی بھی پانی دینے والا نہیں ملے گا ہم اس کی لنکا میں ایک ہے ہلے ہوں یس ڈی کے سپیکنگ ایک بہت بڑا کام ہے ڈی کے ساہب اگلے ہفتے پندہ تاریک کی میٹنگ ہے اگلے ہفتے پندہ تاریک کی میٹنگ ہے اگلے ہفتے پندہ تاریک کی میٹنگ ہے اورگنیزیسن کے سبی میمبر حاجری بجانے ہاں آ رہے ہیں کنکہ آدیس ہے کہ آپ کو بھی آنا ہے اوکے آئی ویل کم بائی ڈی کے میں نے تجھے کا دھانا